ڈی پی آئی کاللجز نے کچھ کریکشنز کی ہیں نوٹ کرنی آپ کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے چینج ہے جہاں کریکشن ہے ایج میں ایج ہم یہ جانتے تھے جو پہلے یہ نوٹس تھا اس کو بڑا کر کے تھوڑا دیکھتے ہیں یہ یہ رہا یہ یہاں سے کلر پین اٹھائیں گے آپ کو تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا یہ دیکھئے should be between 18 and 37 یہ بات کلیر ہے یہ ہم جانتے تھے کہ اتنی چاہیے ایج 18 17 year on 1st january 2022 یہ پہلے جو نوٹس میں دیا گیا تھا وہ ہے چینج کیا ہوا ہے چینج کے لیے next دیکھتے ہیں یہ یہ اب نوٹس آیا ہے کریکشن کے روپ میں جس میں ایج آپ کو recalculate کرنی ہوگی آپ کی آپ کے لیے ضروری ہے corridor in detail advertisement number this and this یہ بتایا تھا پہلے ایک منٹ کلر یہ لے لیں گے یہ والا red کریکشن کیا ہے اب 2022 جو تھا وہ کر دیا گیا ہے should be between 18 to 37 بلکل ٹھیک ہے year on 1st january بھی ٹھیک ہے یہ ہو گیا چینج 2021 آپ کو اپنی ایج اب recalculate کرنی ہوگی آپ کی خوشی دکھ یا دکھ خوشی میں بدل سکتی ہے کیونکہ اس سے آپ ایج لیمٹ میں کے بیچ بھی آئے ہوگے باہر بھی گئے ہوگے یہ very sorry والی بات ہے ایک correction یہ تھی اور دوسری correction ہے the selected candidates for the post of librarian will be the basic pay rupees pay scale بدل گیا ہے پہلے کتنا تھا 56 and ڈ اتنا تھا ہا نا تو اب ہے 47 seven thousand and six hundred per month for three year of probation period as per letter number this dated on this the notification number ہاں باقی تو یہ ہے بس یہ تھوڑا سا جھٹکا ہے کہ اب pay scale جو ہے اس سے اتنا ہوگا پہلے والا pay scale ہم دیکھ سکتے ہیں میں ادھر جا کے notice میں یہ والی advertisement میں اس کو تھوڑا چھوٹا کریں گے آئے ایج لیمٹ ہاں یہ رہا pay scale پہلے والا اس کو دیکھیں گے یہ تو چلو جھٹکا نہیں ہے جو ایج لیمٹ کا ہے وہ زیادہ ضروری ہے کہ کیا سمجھتے تھے اور کیا ہو گیا ہاں نا آئے the selected candidate will be the basic pay یہ رہا ٹھیک تو اب ہو گیا ہے جو librarian کا ہے یہ بات note کر لیجئے librarian کا ہے وہ 47 سے یہ ہو گیا ہے ٹھیک یہ دو correction تھی اس کے علاوہ تیسری correction ہے جو دیکھیں گے جو reservation میں ہے وہ تھوڑی سی correction ہے یہ دیکھئے یہ for example پہلے آپ نے دیکھنا ہے یہ میں ساری correction نہیں بتاؤں گا ویڈیو لمبا ہو جائے گا آپ کو ایک بتا دوں گا کہ کیا ہے کیسے meaning سمجھانا ہے بیسے اس کی زیادہ چنتہ کے کرنے کے لیے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ sc category کا ہے صرف sc category کی سب category جو ہے سب category کیا ہے کہ sc category میں بھی جیسے یہ ex-service man ہے ٹھیک یہ sports quota ہے sc میں جیسے پہلے division کی تھی ایسے ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے ہے نا سمجھایا تھا نا ایدھر مان لیجیے اپنے sc ساری cast ایدھر لکر لو cast آگئی ایدھر آگیا sc اور ایدھر آگیا آپ کا جو second category ہے ex-service man ہے اور ex-service man no ہے تو sc کی یہ والی اور ex-service man کی یہ والی یہ category تو اس میں changes ہے جو پہلے تھی یہ for example آپ پہلے والی اپنی category صرف compare کیجئے یہ تھی 5 4 1 ٹھیک تو اب یہ اس کو 1 5 میں سے کیا کر دیا گیا ہے 4 plus 1 کیا گیا ہے اسی کو یہ plus 1 ساتھ میں کیا لکھا گیا ہے O D D ٹھیک ODD کا مطلب سمجھ لیجیے پھر اپنی آپ category کو سمجھ سکتے ہیں last میں ODD کا مطلب یہ دیا گیا ہے in case in case of scheduled caste category of post mentioned as ODD star will go to candidate of SC category irrespective his or her sub category who is highest in the merit list یہ بات آپ پڑھ لینی ہے سمجھ لینی ہے کہ یہ جو یہ جو لکھا ہے آپ کے یہ ایک جو مال لیجے پہلے یہ پندرہ تھی اب چودہ پلس ایک کر دی ہے اور ایک کو ODD دیا گیا ہے جو ki irrespective to his sub category وہ ہے تو highest merit والے کو جا سکتی ہے تو اب آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ ساری یہ ایک بار دیکھ لیجے اپنے subject کی اور سب category کی یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ ہے جی botany کی botany کی یہ change ہوا ہے 4 plus 1 ODDD chemistry کا بھی 7 8 ہوگا پہلے 7 plus 1 ہو گیا ODDD اس کا مطلب پیچھے سمجھ آئے commerce کی m and b first category میں plus 1 ODD same ہے اچھا اس میں بھی ہے sports category میں بھی commerce کی computer science کی پہلی category میں یہاں 6 تھی مان لیجیے ٹھیک ہے اب 5 plus 1 ہے repeat ہوگا یہ بار بار sports کوٹے میں ODD computer science کی next ہے sub category decision as service man economics کی first میں 5 plus 1 ہو گی ہے ODD اور sports کوٹے میں M and BB ODD میں یہ بتا چکا ہوں ODD کا meaning last میں دیا گیا ہے آپ اپنی category سے حساب دیکھ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ irrespective to sub category highest والے کو دے دی جائے گی یہ seat ہے پہلے یہ division نہیں کی گئی تھی یہ ہے history کی پہلے آگیا 7 plus 1 ODD یہ ex-servicemen میں بھی ایک ODD ہے اور یہ sports کوٹے میں بھی ہے history کی home science کی صرف اس میں پہلی میں ہے 1 plus 1 2 1 plus 1 ہوگی ODD mathematics میں 3 category میں بھی ہے cdhc کی بھی 7 plus 1 ہے ادھر ex-servicemen کی 1 plus 1 ہے ادھر sports کی 1 1 ہے صرف یہ سیدھی جا سکتی ہے irrespective to sub category ٹھیک ہے تو next ہے physical education کی 5 plus 1 ہو گئی پہلے میں sports کوٹے میں بھی ہے physics کی ex-servicemen میں 1 star بالا آگیا اچھا sociology میں ہے کوئی نہیں ہے sociology میں change یہ جو zoology میں ہے 5 4 plus 1 ہو گئی اور اس میں بھی ہے sorry ex-service man میں بھی ہے اب میں صرف indicate کروں گا آپ خود ہی اس کا اپنا دیکھ لینا اپنی category سبھی جنوں کے لیے ضروری نہیں ہے english 15 15 plus 1 odd ہو گئی ہے یہ اس category میں first sc میں یہ 1 plus 1 ہو گئی ہے fine art کی 4 plus 1 odd x service men men میں 1 odd sports کوٹے میں بھی sc کے sports کوٹے میں یاد رکھنا ہے اس c category کی بات کر رہے ہیں sc کے آگے ex-service men and sports کوٹہ sports division یہ ہو گیا hindi میں یہ ہو گئی first 3 plus 1 odd x servic men میں 1 odd اور یہ ہو گی musical instrument کوئی نہیں ہے پہلے جیسے musical vocal یہ ہو گئی 1 plus 1 odd sc irrespective to sc ہے یہ ہو گئی irrespective to sc 1 plus political science 5 plus 1 odd یہ بھی ہے sports میں 1 odd اس کو تھوڑا بڑھا نہ کر لیں ایسے کر کے اب دکھائی دیتا ہے یہ جو ہو گئی psychology کی 1 plus 1 اور کوئی نہیں ہے یہ sc کی ہے یہ public administration sc کی 1 plus 1 اور یہ ہو گئی پنجابی کی 14 plus 1 sc کی access servicemen کی ہے 2 plus 1 odd कि کی ہے librarian کی کہتے ہیں ہماری بات نہیں کرتے very sorry librarian کی آپ کی بات ساتھ ساتھ میں چل رہی آپ بھی ان کے ساتھ ہی ہو آپ ان سے کم نہیں ہو librarian کی یہ ہو گئی ہے sports میں 1 odd to odd کا meaning پھر دیکھنا ہے in case of scheduled caste category the post mentioned as odd will go to candidate of sc category irrespective to his sub category اس کے ilaوہ یہ اس کو چلی جائے گی ٹھیک ہے who is the highest in merit list جس کی بھی highest ہو گی اس کو یہ اس کو چلی جائے گی جھگرانی کرنا اچھا مل بانٹ کے کھاؤ چلو thank you یہ changes تھے آپ کو note کر لینے چاہیے اگر کوئی بھی update ہوتا ہے آپ کو کوشش کرتا ہوں ساتھ ساتھ میں بتانے کی کوئی غلطی ہو معافی مانگوں گا کوئی feedback suggestion ساتھ ساتھ میں دیتے درانہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ teacher مجھ سے جڑ رہے ہو میں parenting teaching skills اور life پر کچھ شاید آپ کو اچھا بتا سکتا ہوں اگر لگے آپ کو تو آپ ایسے teachers کو کسی بھی category کے teachers کو school teacher کو college teacher کو university teacher کو ساتھ میں جوڑ سکتے ہیں کہ میں future میں آپ سے ایسی باتیں discuss کرتا رہوں کہ آپ parenting کو teaching skill کو اور life کے کچھ aspect کو better کر سکھو thank you